اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مونگ پھلی کو جو کہ سردیو کا ایک خاص طوفہ ہے اور ہماری روز مرر روٹین میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے میرا نام امرین کلیم ہے اور میں کنسرٹن ڈائیٹیشن اینڈ نیوٹریشنسٹ ہوں تو آج کی ویڈیو میں بسیکلی مونگ پھلی کے اوپر بات کریں گے مونگ پھلی سردیو میں بہت زیادہ ایمپل اماؤنٹ میں کھائی جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ ہیلپ فل بھی ہوتی ہے مونگ پھلی کے فوائد کی بات کریں تو یہ آپ کو ایز ان انسولیٹر کام کرتی ہے وامنس دیتی ہے بوڈی کو اس کے علاوہ آپ کے اوورال ہیلتھ ایمپروف کرتی ہے اوورال ہیلتھ ایمپروف کیسے کرتی ہے کہ یہ آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی ہیر اور سکن کو بہت زیادہ اچھے سے نارش کر دیتی ہے ہائیڈریشن سٹیٹس آپ کا مینٹین کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے ڈائیبیٹیز کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور ویڈ مینجمنٹ میں بھی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے نٹس پیسیکلی فائیبر ریچ ہوتے ہیں اور پروٹین ریچ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ویڈ مینجمنٹ کے لیے سپیسیفکلی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ویڈ لوس کی ڈائیٹس میں ہم لوگ نٹس جو ہیں وہ سپیشلی ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہماری اپیٹائٹ اور ہماری جو کریونگز ہیں ان کو سپریس کر سکیں اس کے علاوہ اگر آپ کو گال سٹونز ہیں یا آپ کے لیور کی ایشیوز چل رہے ہیں تو اس میں بھی مونگ پھلی بہت زیادہ ہیلپ فل رہتی ہے گال سٹون کی ہیلپ مینٹین کرنے میں انفیکٹ آپ کی اوورول بلڈ سارکیولیشن کو ایمپروف کرنے میں بہت زیادہ ایمپروفمنٹ لے کر آتی ہے مونگ پھلی وائٹیمنز اور منورز ریچ ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کی جو باڈی کی ڈیفیشنسیز ہیں ان کو بھی بہت آسانی سے آورکم کروا دیتی ہے لگتا ہے بزار کے کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن بسٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لینا اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آنلین کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مونگ پھلی کب اور کتنی کھانی چاہیے کیونکہ نارملی ہمارے گھرانوں میں روایت رہتی ہے کہ مونگ پھلی آتی ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ ماؤنٹ میں کنزیوم کر لیتے ہیں جس کے بعد اکثر لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ مونگ پھلی سے ہمارا بلڈ پریشر انکریز ہو جاتا ہے مونگ پھلی اٹس سوڈیم رچ نہیں ہوتی لیکن جب آپ اس کو سوال کے ساتھ روست کر دیتے ہیں تو وہ آتومیٹکلی سوڈیم رچ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر انکریز ہو جاتا ہے تو آئی ووڈ سججسٹ کہ جب بھی آپ مونگ پھلی کھائیں تو آپ رو مونگ پھلی کھائیں ویڈاوٹ سالٹنگ فور این ایک سرونگ سائز مونگ پھلی ایک سے دو آنس جو ہے وہ اناف ہوتی ہے ایک سے دو آنس آپ کی ایک ہینڈ فل بنتا ہے ایک مٹھی بنتی ہے جو کہ آپ ریگولر روٹین پہ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ مونگ پھلی آپ اسے زیادہ کر لیں گے تو آبیسلی وہ آپ کی صحت کے ساتھ جو ہے وہ issues create کرے گی